امریکہ میں نیو یارک بار سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اتھرمن اللہ کا کہنا تھا کہ میمو گیٹ کا معاملہ ایسا نہیں تھا جسے سپریم کورٹ اٹھاتی منتخب وزیر آزم کو اغدے سے ہٹانا سپریم کورٹ کا کام نہیں سویس حکام کو خط نہ لکھنے پر وزیر آزم کو اغدے سے ہٹانا غلط تھا کیونکہ صدر آصف زرداری کو آئینی استثناء حاصل تھا جسٹس اتھرمن اللہ نے کہا کہ جج جانتا ہے کہ اسے اپنے فیصلوں پر کیسے عمل کروانا ہے جج اس کو فیصلوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ترول کیا جاتا ہے میرے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا گیا میرے بچوں کی تصویریں اور پرسنل ڈیٹا لیگ کیا گیا لیکن چیلنجز جج کیلئے ٹیسٹ ہیں جج کو تنقید سے نہیں درنا چاہتے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اتھرمن اللہ نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نو اپریل کی رات عدالت کھولنے کے فیصلے کا بھی دفاع کیا اور کہا کہ جس دن میں نے عہدہ سمحالہ اس کے اگلے روز ایک سرکولر جاری کیا ہے وہ سرکولر ریکارڈ کا حصہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آئینی عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کھلی رہے اب اس رات کیا ہوا مجھے بتایا گیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں لوگ پیٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون پیٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں جسٹس اتھرمن اللہ نے کہا کہ سٹاف کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر پیٹیشن لے آئے جب میں نے وہ پیٹیشن دیکھی تو وہ بلکل مزہ کا فیز تھی میں نے حکم جاری نہیں کیا ایک سیاسی بیانیاں بنا دیا کہ عدالتیں کیوں کھل گئیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت ٹی وی پر کیا کہا جا رہا تھا انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی جیسے مارشاللہ لگ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی مارشاللہ کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی رہنی چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ وقت بتائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جن چھے ججز نے نیخط لکھا ان میں سے پانچ میں منتخب کیے اور لگائے تھے